مادیم اسمہ کا آج بھی یہی ہے اسی لئے آپ کے رشیمونیوں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ سورج کو صبح صبح اٹھ کر کے پانی چڑھانا چاہیے سورب دیوتا کی پوجہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ بیچارہ آپ کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ سورج جب رات بھر پوری ونسپتی کاربن ڈیوکسائٹ دیتی ہے رات بھر وہ گیس جو آپ جسے لے نہیں سکتے ہیں اور صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو یہ ونسپتی یہ پورا انوائرمنٹ یہ پیرڑ پودے پرچر ماترہ کے اندر آکسیجن دیتے ہیں اس وقت جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اور آکسیجن سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور آپ جب پانی چڑھاتے ہیں اس کی طرف آنکھیں کھول کر کے اور پانی جب گرتا ہے تو سورج کی روشنی کی جتنی بھی کرنیں ہوتی ہیں پانی ان کو ایک جگہ لے آتا ہے اور وہ کرن کی دھارہ یہاں آپ کے پڑتی ہے اور یہاں آپ کے پاس اس اگنی سے پورے دن بھر کے لیے آپ کے جیون کو جو انرجی چاہیے وہ مل جاتی ہے اور آپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اتنا ہی مطلب ہوتا ہے اس کا دسویں کلاس میں بہت سارے بچے ہوں گے ایک پریزم نام کی چیز آتی تھی بچے اس کو رکھتے تھے سورج کی کرنیں اس میں کنٹرول ہو جاتی تھی اور کاغذ جل جاتا تھا اتنا ہی بھر ہے کہ اس وقت کی سورج کی کرن آپ کے یہاں پڑھے گی پورے دن بھر کے لیے جو پانچ تطو ہیں جن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پانچ تطووں سے ہم بنے ہیں اور جس دن یہ شریر میں سے پران نکل جائیں گے ہم پانچ تطووں میں ہی اسے سوپ دیتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جیسے آئے تھے ویسے ہی جاتے ہیں ہم نے اپنے ساتھ کوئی چھیڑ چھڑ نہیں کی ہمیں اس پہ پورا یقین ہے اس نے جیسا بھیجا ہے ہم ویسے ہی جاتے ہیں ہم باگل نہیں ہیں تم کہتے ہیں اس پہ یقین ہے تو اس پاگل کو پتا نہیں تھا کہ یہ کام اوپر سہی کر کے بھیج دیتا وہ سب تو سب کچھ جانتا ہے یہ نہیں جانتا تھا اتنی سی بات لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ تو پاگل جاہل ہیں انہوں نے پہلے آپ کو بھیجا ہے وہ تو چودہ سو سال میں آئے ہیں غلطی آپ کی ہے آپ نے عوشکار ایسے ایسے کیے جیسے بندر کبھی کبھی اس طرح لیتا ہے تو گردن بھی کٹ لیتا ہے آپ نے ایک کیچی بنائی انہوں نے کپڑا کٹنے کی جیسے کچھ کور کٹ لیا اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیں دنیا میں ہم کون ہیں ہم جیسے آئے جن تطووں سے ہمارا شریر بنا انہی تطووں میں ہم نے بلین کر دیا تھانکیو بری مچ ہم نے زمین نہیں گہری نیچے اس لئے ہم اور ہمارے پورے جیون میں جو پانچ تطو چاہیے تھے اس میں سے دو ہی بتائیں میں نے بھی آپ کو تیسرے تطو کا مہت دیکھئے شد سائنس جیون جینے کے لئے پانی چاہیے ہیں جو جل چاہیے آپ کو اس جل کے بارے میں کیسا نوشن لگایا دنیا میں سب سے بڑا سچ سب سے بڑا سچ جسے دنیا کتنی بھی پروگریس کر لے یہ پلٹ بھی جائے ایک ہی شبد میں ایک ہی ورڈ میں صرف سب سے بڑا سچ ہے ماں ماں سے بڑا دنیا میں کوئی سچ نہیں ہے اس ماں کو اتنا بڑا مہت دیا گیا ہے کہ وہ ماں جس بچے کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے یہ ہمارے سنسکار ہیں یہ کسی اور کے نہیں ہیں اور ایک سنسکار بتانے لگوں گا تو آپ رات پر ہنستے رہیں گے جو ماں مجھے اپنے پیٹ میں رکھا جس نے جس نے مجھے جنم دیا آپ سوچئے ہم کس فلوسفی کے لوگ ہیں ہم کون تھے بھائی اور کتنے بونے ہو گئے ہیں وہ ماں بچے کو جنم دینے کے دو تین چار سال کے بعد وہ بچہ جب تھوڑی چھوڑی آنکھیں کھولنا شروع کرتا ہے وہ ماں اس بچے کو جس طرف اونگلی کر کے یہ بتا دیتی ہے یہ تیرا پتا ہے مرتے دم تک ماں سے پرمان نہیں مانگتے ہیں یہ ہمارا سنسکار ہے اسے کہتے ہیں وشواس کی پراکاش تھا اس لئے ماں کو وہ سب سے پوتر مانا گیا ہے اس کے مقابلے کوئی پوتر نہیں ہے اور آپ کے یہاں آپ کے بھاووں میں سناتن میں پینے کے جتنے بھی سوتر تھے جتنی بھی ندیاں تھیں ان ندیوں کے آگے ماں لگایا گیا تاکہ آپ اس ندی کو اتنا ہی پوتر رکھیں جتنا اپنی ماں کو پوتر رکھتے ہیں اس لئے گنگا ماں جمنا ماں سرستی ماں یہ نام ایسے ہی نہیں پڑے ہیں ہماری سنسکتی میں آج یہ ہونے لگا ہم تو صبح اٹھتے ہیں تو پہلے دھرتی کو سر پہ لگاتے ہیں کیونکہ یہی سب کچھ دیتی ہے کوئی سنسکار ایسا نہیں ہے جو انسائنٹیفک ہو اس سائنس کو جاننے والے لوگوں کو پنچر والے آج کل گیان دے رہے ہیں گیان بھی دے رہے ہیں اور بہادری کا بکھان بھی کر رہے ہیں اور پارلمنٹ میں بھی کرتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے ایک نے تو ابھی نئی کھوچ کیے کہ جب چودہ سو سال پہلے وہ آئے تب لوگوں کو کپڑا پہننے کی تمیز آئی ہے پارلمنٹ میں ایسے سے جو کر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ جنہیں کیا کیا بتاتا ہے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہلکے سے کوئی اٹھتا اور پوچھ لیتا کہ تم نے کچھ نہیں کیا تم نے تلوار کے زول پہ شروار پہن لی بس یہی کیا اور شروار پہن کے تم ہمیں ڈر آ رہے ہو ہم جب نہیں ڈرے تو تم سے ڈریں گے تو آپ نے اس بات کو اس لئے چرتارت کیا میں گجراتی اس لئے کہتا ہوں کہ باقی جو آ رہے تھے وہ ایسے ہی تھے اس لئے وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے جب سے چودہ والا گیا ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے وہ بالکل نہیں کہتے اب وہ نام کھوج رہے ہیں آج کل جلدی جلدی پہلے فاروق عبداللہ نے کھوجا کہ سترہ سو بائیس میں میرے پتا جی میرے داجہ دی کول برہم مرد تھے چلا چلا کے بتا رہا ہے ایک آدمی کو پہلے رولایا پھر پدمشری دیا پدمشری ملنے کے بعد کشمیر گیا بولا مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے پوروز تو پنڈتی تھے یہ ایک ایک دو دو کر کے گھر واپسی میں اپنا سمیں برت نہ کیجئے اگر سچ مانوں میں میری رائے مانیں چودہ کی طرح انیس کی طرح بہادروں کو ستہ پہ بٹھائیے ایک ہی بار میں انہیں اپنے پوروزوں کا پتا چل جائے بہت لوگوں سے سنتا ہوں ہم دو لوگوں کو واپس لے آئے میں نے کہا ہاتھی زندگی اسی پاگلپنے میں کیوں نکال دی دو کو لے آئے چار کو لے آئے ایک کو بٹھاؤ جسے یو پی میں بیٹھا ہے یو پی والے کے اوپر زیادہ سر ہو گیا ہے آج کل اور اس کے آنے کے بعد اس نے ایک نیا نعرہ نکال آئے آپ کے دونوں کے نعرے تو پرانے ہو گئے اس وہ کہتا ہے کہ جس بھاشا میں سمجھو کہ اسی میں سمجھا دوں گا تمہیں اس لیے وہاں رام نومی میں دنیا کے ہر کونے میں پتھر پھکا لیکن اتر پردیش کی تیس کروڑ کی جنتہ میں سولہ پرسنٹ پنچر پتروں نے کہا کہ یہ اگر گڑھ بڑھ ہو گئی غلطی سے بھی پتھر گیا ادھر تو کیا کیا گرے گا پتہ نہیں میں ریکارڈ پر بات کرنا ہوں سب جگہ پتھر بھینک رہے تھے وہاں بولے نہیں پتھر تم نے دیکھا ہی نہیں کبھی نہیں دیکھا یہ ہوتے کیا ہیں ہمیں نہیں پتھا اس لیے میں نے کہا یہ ایک ایک دو دو کر کے اپنا سمیں ضائع مت کیجئے اب یہ سمیں اپنے پریوار کے بچوں میں محلاؤں میں پتی میں بیٹی کے ساتھ بیٹھئے ان کو سچ بتائیے اور ان کو یہ مت بتائیے اور اتنا سچ بتائیے اتنا سچ بتائیے کہ اس کو یہ لگنے لگے کہ غلطی سے پکچر دیکھ دیکھ کے بیچاری وہ یہ سمجھتی ہے کہ تیمور کی امی ہی خوبصورتی کی نشانی ہے خوبصورتی میک اپ سے نہیں ہوتی خوبصورتی کی نشانی اگر آدھونک بھارت کے بچوں کو دیکھنی ہے تو باہو بلی کی دیو سینہ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے اپنے آئیکون بدلے